السلام علیکم دوستو دوستو کچھ لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں لیکن حقیقتاً امیر شخص وہ ہے جس نے اپنے اندر کے خزانے کو دریافت کر لیا ہو جس نے خود کو تلاش کر لیا ہو جس شخص نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا وہ بہتر نتیجہ دیا وہ شخص امیر ہے امارت کا تعلق بیک بیلنس سے نہیں یا زندگی کے طرز اور اس کے جینے کا طریقہ نہیں امیر ترین انسان بڑے مکان یا نئی گاڑی کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق اپنی تلاش کے ساتھ ہے ہر شخص کسی نہ کسی خواہش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ خواہش نہ ہو چنانچہ جس کے پاس نوکری نہیں وہ نوکری تلاش کر رہا ہے جسے مل گئی ہے وہ اچھے عہدے پر جانا چاہتا ہے جو عہدے پر ہے اس سے بڑا عہدہ لینا چاہتا ہے کوئی ملک چوڑنا چاہتا ہے تو کوئی ملک واپس آنا چاہتا ہے کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی پسند کی شادی پر پریشان ہے انسان اس دنیا میں جتنی بھی خواہشیں رکھتا ہے وہ تمام اس کے اندر ہوتی ہے علمیہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر پڑے ہوئی خزانے کو تلاش کیے بغیر ان خواہشوں کو تکمیل کرنا چاہتا ہے ہمارے ہنو جوان اس لئے تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ امیر ہو جائے لیکن وہ تعلیم جو انہوں جوانوں کو خودشناس کر دے اس تعلیم سے وہ محروم ہیں دنیا میں انسان کو اکثریت اپنے دماغ اپنی خوددار صلاحیتوں کو استعمال کیا بغیر کا برستان تک پہنچ جاتی ہے یہ وہ دماغ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی تلاش نہیں کیا اس تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ دینی چاہیے کہ میلینئر کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے پاس خوب پیسہ ہو یا بڑی بڑی چاہگیرے ہوں اگر آپ کے خیال میں دولت من یا میلینئر کی تاریخ ہوئی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ کو اپنی معلومات درست کرنے کی ضرورت ہے ایسا ممکن ہے کہ کسو کو پیسہ کمانے کی انتہائی خواہش ہو تو وہ اس کے لئے میلینئر بننے کے لئے پیسہ ضروری ہے این ممکن ہے کہ کسی کو خواہش پیسہ نہ ہو تو اس کے لئے میلینئر ہونا کچھ اور ہوگا یہ جاننا بہن ضروری ہے کہ اصل میں میلینئر کیا ہے ہر ایک کا راستہ جدا ہے ہر فرد کی منزل الگ ہے کوئی کھیل میں چیمپئن بننا چاہتا ہے تو کسی کے لئے ٹاپ کرنا کمال ہے کسی کے لئے منفرد کاروبار اہم ہے تو کوئی علیہ ترین مقام پر پہنچنا چاہتا ہے دنیا میں کام کرنا اتنا اہم نہیں ہے بلکہ اہم یہ ہوتا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے استقامت میں برکت ہے مگر اس سے بھی اہم یہ نکتہ ہے کہ آپ وہ کام مستقل مزاجی کے ساتھ کرے جو آپ کی جبلت اور فطرت کے مطابق ہو یہ وہ کام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو اس دنیا میں بیجا ہے کیا آپ نے اپنے آپ سے کبھی سوال کیا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا وہ میری جبلت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے اگر قدرت نے کسی کو بزنسمن بنا لیا ہے تو وہ تدریس میں سر تھوڑ کر کوشش کرتا رہے گا تو وہ فیر ہو جائے گا لیکن اگر قدرت نے اسے بنایا ہی تعلیم کے لئے ہے تو وہ چاہے بزنس میں پیج ڈی ہی کیوں نہ کر لے وہ ایک دکان بھی نہیں چلا سکتا نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد آپ کے گرد ایسی ہے جو لیڈرشپ کی ڈگری لیتی ہے لیکن ساری زندگی ملازمت کرتی رہتی ہے خود کو جاننا ایک لمحے کی بات نہیں ہے یہ ایک سفر کا نام ہے تاہم کی ممکن ہے کہ ایک نشست میں اس سفر کا آغاز ہو اور اس کا انجام پانچ سال بعد آئے لیکن پہلا قدم اٹھانا اور چلنا پہلا کام ہے یہ اہم نہیں ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے بلکہ اہم تر یہ ہے کہ مجھے جانا ہے تو کہاں جانا ہے یہ اہم نہیں ہے کہ مجھے منزل کا انتخاب کرنا ہے بلکہ یہ اہم تر ہے کہ میرے لیے کون سی منزل مناسب ہے بلکہ اب بلکہ 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 موسیقی